ہمارے ساتھ موجود ہے نجم بھائی نجم بھائی مرشلہ شوک کر رہے ہیں پرمینین پورٹر کا بہت کلاس کے برڈ ہیں نجم بھائی کے پاس نجم بھائی کی طرف چلتے ہیں نجم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جناب کون کون سے ان کے پاس برڈ ہیں کس کس برڈ کا شوق کر رہے ہیں آپ کو شوق بھی کرواتے ہیں اور آپ کو انفرمیشن بھی لے کر دیتے ہیں اسلام بھائی اسلام بھائی کیسے ہیں آپ لگے چکے ہیں آپ بتائیں کیسے ہیں کابل سمجھتے ہیں بیسکلی ایک یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف جیسے میں آپ کے پاس ہم مل کے ہو بھی کو پرموٹ کر رہے ہیں بیسکلی میرا مائنڈ یہی ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں نا ہم تو بہت خوشی ہوتی ہے یعنی کہ ایسے ہی ہو بھی کو آپ آگے لے کے چاہ رہے ہیں محلی سیٹا پہ وزیڈ کرتے ہیں ایسے شوق بڑھتا ہے اور آگے نا ایسے بہت اچھا آپ ورک آ رہی ہیں اللہ تعالی خوش رکھے آپ کو مزید رکھی دے تھوڑا سا یہاں پہ بتائیں اپنے سفر کے بارے میں کہ بھائی کب سے آپ نے یہ شوق سٹارٹ کیا یہ شبیل بھائی میں نے دوزار بیس میں پتہ جب کوویڈ سٹارٹ ہوا تھا تو تو میں نے برڈ ایڈ کرنے شروع کیے تو تو یہ سفر ہے تو اب بھی جو ہے مزید یعنی بڑھتی جا رہا ہے بہت اچھا شوق ہے اچھا آپ نے سٹارڈ ہی پیجن سے لیا ہے پیجن سے لیا ہے بڑی پومینین سے اچھا پیجنی آپ کا جو پیشن ہے صحیح جو میرا ہو بی اینا یہی ہے پومینین ٹھیک ہے بلون ایٹم کا آپ کو شوق کرتے ہیں باس ادھر پاوٹر میں دونوں پر شوق کرتے ہیں اچھا ابھی دیکھا جائے کہ آپ کا جو علاقہ یہاں پہ یہاں پہ سردیوں میں کتنی سردی ہوتی ہے گرمیوں میں کتنی آپ کے علاقے کے اندر یہ بلون ایٹم سوٹے بل ہے ہاں شبیل بھائی یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیادے رہنا ہے سردی میں تو درمائن نہیں ہوتا ہے ہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن گرمی کے رینج کے لیے پھر پکھے بغیرہ کچھ وارٹر کولو لگانا پڑتا ہے اچھا اچھا کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں ہوتی ہے جو بلون ایٹم ہے نا پاوٹر میں ان میں مین ایشوی ہے جتنے بھی جو نا ہمارے دوست جب اس میں اس لائن میں آتے ہیں تو سٹارٹ میں نیو جو ہوتے ہیں وہ یہ دار کے باگ جاتے ہیں کہ ان کا جو پوٹا بند ہوتا ہے یہ اس ویسے ہوتا ہے کہ جب برد کا میدہ گرم واش ہو جاتے گرم ہو جاتے ہیں ہاتھ صحیح ہے آپ گرمی میں دیکھیں زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اس ویسے گرمی بہت زیادہ جب ہیٹک لگتی ہے اندر سے میدہ گرم ہوتا ہے صحیح ہے اس ویسے یہ ہوتا ہے بعض کال لوگ کہتے ہیں کہ دانے میں مسئلہ یہ یہ سب یہ ایسے یعنی کہ مین مسئلہ ہی ان کو گرمی کا ہوتا ہے اچھا اگر ہم بات کر لیں اسی کے اوپر کہ اگر جیسے گرمی آگئی ہے ٹھیک ہے تو گرمی کے اندر ہم کون سی چیزیں استعمال کریں گے جس سے یہ اندر سے کولین کام رہیں صحیح بھئی ایک تو دانہ نار میں یوز ہوگی رہے مکس جو ہوتا ہے وہ ہمارے اسلامباد گرین والے ہیں ان سے آتا ہے نا ٹھیک ہے تو دوسرا یہ کہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ سرکہ یوز کرنا ہوتا ہے وہ یہ کے اندر سے آرچیز مید دیکھے اوپن کر دیتے ہیں بلکل ایسے دوسرا یہ کہ آپ نے الیکٹرو لائٹ وٹمین یوز کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ میں آپ کے پاک پیٹ زون سے مگو آتا ہوں بلکل 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 ہاں جی تو وہ لازمی ہفتے میں ایک دن وہ تو ہفتے میں ایک دن سرکہ گرمی میں یہ ہے کہ دو دن بھی آپ یوز کرنا وہ بہت اچھا ہے وہ برڈ کی یعنی کے اندر کے نہ میدے بغیرہ کر یہ پوٹا باندھ بلکل مسئلہ نہیں آتا اچھا نیو فینسیر ایک بلون آئٹم کی طرف جاتا ہے تو اس کو اگر کوئی ایشو فیس کرنا پڑے گا تو وہ آپ کو گرمیوں میں دیکھنا پڑے گا اگر وہ چیزیں استعمال نہیں کرواتا برڈ ہیٹ اپ ہو رہا ہے باہر سے ہیٹ پڑی ہے دانہ بھی اس طرح نہیں کیا وہ آپ نے برڈ کے اندر ہیٹ بن گئی اگر آپ اس کے پوٹ نہیں کرے تھوڑی سی انفیکشن ہی کوئی فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر چیزوں کے اوپر نیو فینسیر دیکھ لیں پورٹ کے اوپر کام کر لیں تو اس کو بڑے آگے تک لے کے جا سکتا ہے ہاں شبی بھائی کوئی مشکل نہیں ہے میں نے اس میں پہلے سٹارڈ میں کافی بڑھ زائیں کیے میری سو ابھی میں ہمارے پومیرین میں جو میرے سینئر ہے فینسیر ہے ہمارے زائد بھائی ہوگے یا احسان بھائی ہوگے عوارسی بھائی ہوگے انہیں اول بھی دوسرے بھائی ہیں ساتھ کافی لوگ نے سٹارڈ میں میری نا مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا میں پورٹہ باند کا تو اب جا کے میں انکاناللے صاحب سمجھ گیا ہوں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے سٹارڈ میں ہوتا ہے آپ جیسے پورٹہ باند سمجھ دور سے وہ پانی زیادہ پیتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ پانی پیاس زیادہ لیتے ہیں گرمی میں آپ ٹمپریچر کوئر رکھیں درمیان نہ ہو پکھا ہلکا لگا دیں اگر بندہ مینج نہیں کر سکتا نارمل پکھا تو ہوتا ہی ہے نا پانی میں وہ لگا دیں تو وہ جب ان کو مین مسئلہ پانی زیادہ پی لیتے ہیں صحیح ہے تو اس وقت جب وہ ہوئی جائے تو کوئی مسئلہ اسی ٹائم میں آپ برڈ کو اُلٹا کریں پائن نکال دیں تو اس کو ساتھ ہی جو ہے یا لپٹو سے فیل دے دیں یا سرکہ دے دیں یا ارکے غلاب ہوتا ہے وہ دے دیں ساتھ ہی برڈ بالکل فیٹ پوسی ایمی اوٹائل ہوگا ہے کوئی بستنگ چیز ہے ایمی اوٹائل تو مست ہے نا وہ تو مست ہے وہ اپنے گھر میں لازمی رکھنا ہے ایمی اوٹائل آئی تو مست ہے ہاں وہ تو لازمی سمجھے سیٹ اپ کے ہونا چاہیے چاہے لازمی بلون ایٹم نہیں اور بھی برڈ ہیں وہ بہت لازمی ہے ناجم بھائی کی باتیں سن رہے ہیں باتیں ہماری چلیں گی تھوڑی سی انفرمیشن اور لے کے دیں گے آپ کو پمرینین کے حوالے سے بلون ایٹم کے حوالے سے ابھی چلتے ہیں برڈز کی طرف آپ کو برڈز دکھاتے ہیں تاکہ آپ شوک بھی کریں ساتھ ساتھ اور انفرمیشن بھی لیں یہ مارشلہ ناجم بھائی کا سیٹ اپ ہے ناجم بھائی ہمارسا موجود ہیں ناجم بھائی تھوڑا سا فرنس کو بتائیں پلیز کہ یہ آپ نے جو کیج بغیرہ لگائے میں کیا سائز ریکوائیڈ ہوتا ہے ان کے لیے یہ شبی بھائی جو کیج ہے نا ان کا پاؤنٹر کا حاصل کر کے وہ تین بھائی تین اور جو ہائٹ ہے وہ دو فٹ ہونے جائیے یہ مینمم سائز ہے کہ آئیڈیل سائز ہے آئیڈیل سائز ہے اس میں یہ ہیپی رہتے ہیں اور کروسنگ بھائی ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ یہ تو ابھی میں نے اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں باکستان ہوتا نہیں ایسی ایک ماں چھٹی ہوتی ہے میری تو اس لیے میں نے اوپن فلائنگ صاحب کو لیکن بہتر بری لینے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ کیج بھائی کیج میں تین بھائی تین کا کیج ہو تو اس میں باندھو تو باقی ہے کہ دانہ پانی اس میں یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں جو تو میں اصل میں شبی بھائی آپ کا پتہ ہے باکستان کامو پاپ ہیں بیچھے تو اس لیے آپ نے بہت زبردست نے دانے ہوگی رہا ہے تو یہ بلون آئیٹم اس میں سے کھا لیتی ہی؟ جی ایسی لی کھاتے ہیں اور یہ پانی کے لیے جو آپ نے لگا ہوئے اس میں سے پانی پی لیتی ہیں جی زبردست ہی ہرام سے پیتے ہیں پانی چلیں ذرا شوق کرویں در آپ دوستوں کو ماشل آپ کو خوبصورت نظر ہے جی شبی بھائی یہ امپورٹی رنگ برڈ ہے ڈریکن کا یہ شیٹمنٹ میں سے بٹھایا تھا دوزار انی کا رنگ برڈ ہے یہ میری لاوٹ کا فیوریٹ میل ہے اس کے ساتھ فیمیل جو ابھی ایچ پر بیٹھ ہی ہے چلیں آپ کو فیمیل بھی داختے ہیں ماشل حضر بردہ سید ہے ناجم بھائی یہ آپ کا پیر ہے؟ جی یہ ابھی ینگ پیر ہے یہ دوزار بھائی کا میل ہے ساتھ میں جو فیمیل ہے وہ بھی دوزار بھائی کی یہ فیمیل ابھی سکس فیدر میں ہے تو میل ابھی داس فیدر کلیر ہوئے تو یہ شبی بھائی انکران سال بھائی جا کے بنتے ہیں صحیح ناجم بھائی یہ بڑا کرنا ہے یہ بھی کیج میں ہے لیکن یہ فلائٹ کیج گئے ہوگا ماشاللہ ان کی مفض قوالٹی دیکھیں بہت وی آئی پی قوالٹی ہے یہ کون سی لائن کے لائے گی؟ یہ ڈریکن کے یہ کہاں کے بریڈر اور ڈریکن جو ہیں؟ یہ سر بھی آگے ہیں چیمپئن ہے یورپ کا چیمپئن ہے اس سال کا بھی چیمپئن ہے اس سال کا بھی چیمپئن ہے آپ شوک کریں یہ لیکس دیکھیں اس کے بعد مفض میں میرے کو نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ شوک کریں یہ بھی کیج میں ہے بس آپ لیکس مفض دیکھیں باقی موقع بھی دکھاؤں گا یہ شبی بھائی کراس میں پھیل گیا یہ بھی امپورٹر پیر رنگ برڈ ہے نا یہ ساتھ فی میل ہے چیکڑ کی دوزار بیس کی ہے اس میں سے کیا نکلے گا ریزلٹ کیا آئے گا؟ شبی بھائی یہ دونوں آئیں گے اچھا بلو لیک بار بھی وہ میل سے بہت زیادہ اوٹ کلاس ہے اب یہ ہوم کیج کے اندر ہے دوزار بیس رنگ کی ہے یہ ساتھ میل بھی دوزار انہیں گئے یہ بریڈ کر رہا ہے پیر آپ کو ہاں جی ریڈی ابھی ایک لے کرنے پر آئے موڈ کر رہا ہے موڈ کر رہا ہے یہ مفس میں نے خود کاٹتے ہیں مفس بہت زیادہ بہت زیادہ بات ہے کہ کاٹنے پڑتے ہیں میرے فی میل بہت اس سے بھی اس کا سٹانس بہت کلاس کی فی میل ہے بیس درہ یہ اپنے ہوم کیج کے اندر بیڈن کیج کے اندر ہیں ابھی آپ کو لاشٹ کے اندر نا ان کو تھوڑا سا چھوڑ کے بھی دخائیں گے یہ کونسی لائن ہے؟ یہ شبی بھائی ایک ڈریگن کے یہ ہوم بریڈ سامنے والا ہے ایک ساتھ جو بول میں کھڑا ہے یہ بلا دو کے یہ آٹمی کلی میں جا رہا ہے جو بول کے اوپر ہے تو جو ساتھ ہے یہ سکس پیدر میں یہ میرے ہوم بریڈ ہے جو اوپر آپ کو میل دکھا ہے اس کی بریڈ ہے یہ دونوں میل ہیں یہ دونوں میل ہیں بہت اچھی کالٹنگ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس سائز کے اندر لیندھ چیک کریں یہ بریڈ کی ہوئی ہے نجبہ یہ ینگ پیر آپ کا یہ دوزار بائیس کا ہے ابھی بریڈ یہ ہے وہ ایک چین کی ہے یہ کچھ ماشاءاللہ زیادہ ایکٹر آرڈنری یہ لیندھ ہے یہ کس لائن سے یہ یہ مولا لائن کے ہیں میرے پاس آئی ریورس ونگ نہیں ہے مولا لائن آگر آیا ہو گئے تھے تو ابھی پھر چکچکس لے کہ کوئی بڑی پیر ایڈ کر رہا ہو بھی دوبارہ یہ سمجھے ابھی دوبارہ سیٹ اپ ریونی ہو رہا اس کا یہ امپورٹڈ پیر ہے یہ امپورٹڈ رنگ برڈ ہے یہ مولر کے کارک ہے جو فیمیل ہے یہ وسیم عباس بھائی نہیں ملتان والے یہ ان کی ہوم بریڈ ہے یعنی مولر لائن کا پیر ہے یہ فیمیل ابھی اس لئے سٹریس میں ایسے ہیں کہ اس نے اگلے کرنا ہے اچھا اگلے کرنا ہے اگلے کرنا ہے ہم نے فیس بوک کو دیکھئی میں نے آج لگائی اس کے بہت اچھی مفت سے بڑے آج ہی کٹیں ماشاءاللہ شو کریں آپ چیزوں کا مزہ آجائے گا یہ بلو کا آگئے جناب یہ بلو چکس ہیں یہ چیک دوزار بھائی ہے یہ زیرو فیدر ہے یہ زیرو فیدر ہے ماشاءاللہ کٹنگ پرفیکٹ ماشاءاللہ یہ بلیک پائٹ پیر ہے یہ ڈریکن کا میل ہے اور جو فیمیل ہے یہ بلاد میر لائن کی ہے ان کے مفت بہت بڑے تھے بریڈن کے لئے کٹے ہوئے اگلے کی ہی ہوئے ہیں آپ دوسری لائن بول رہے ہیں یہ کون سی لائن ہے یہ جو بلاد میر ہے کشیا کا بریڈر ہے ساتھ میں سربیا یہ زیادہ یہ پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوست آپ کے برس کوالٹی برس کا شو کر رہے ہیں اگر کوئی دوست آپ سے کوئی بریڈ لینا چاہے آپ سے کیسے کر سکتے ہیں میری فیس بک آئی ٹی پی ہے راجہ نجم کے نام سے اور سیکنڈ میرا ورس اپ نمبر ہے 3080181417 پیس بک بھی لکھا ہوا ہے ابھی آپ باہر چل جائیں آپ کس کنٹری سے میں اٹلی سے بلان کرتا ہوں یہ ہی چار ہفتے چھٹی ہوتی ہے تو بس یہ ہی تھوڑی تیرے میں تو اگر آپ سے جو آپ نے نمبر بولا ہے اس کے اوپر آپ کا ورس اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے یہ پاکستان والا ٹھیک ہوگئے اگر نہیں وہاں سے جواب ملتا تو اس موپے میسج کریں وہ آن ہوتی ہے ٹائم